موسیقی نہر کو مین میڈ ریور کہتے ہیں یعنی یہ ایک ایسا دریا ہوتا ہے جو انسان بناتا ہے پانی دریاؤں سے لیتا ہے سب کانٹیننٹ میں سب سے پہلی نہر نکالی گئی تھی نا مغلوں کے دور میں وہ شالہ مار باہ کو پانی دینے کے لیے یہ تقسیمیں پاکستان سے پہلے کی بنی ہوئی یہ نہر ہے پھر اس کے بعد بھارت نے اس کی سپلائی لینڈز کاٹ دی تھی پھر اس کے بعد ہم نے ایک لفٹ ایریگیشن سکیم کو انٹروڈیس کیا اور راوی سیفن کے مقام پر ہم نے راوی میں سے یہ ایک بی آر بی نہر نکالی جو بیسیکلی ہمارا ڈیفینس چینل ہے پاکستان بن گیا تو انڈیا نے ہماری جو سپلائیز تھی ان کو کٹ کر دیا جس کے وجہ سے یہ سارا پرابلم بن گیا گیا یہ سارے علاقے جو ہے نا جی یہ ارباد ہونا شروع ہو گیا تو پھر گورنمنٹ آف پاکستان نے جو ہے نا جی یہ کنال جو تھی بی آر بی کنال اس کو بنایا اور بی آر بی کنال سے پھر جتنی بھی ہماری جو آف ٹیکنگ کنال مطلب جو پیچھے سے آ رہی تھی اور جو جن کی سپلائی کٹ ہو گئی تھی وہ سب کو ان کے ساتھ جوڑ کے اور ان علاقوں کو جو ہے پانی دیا گیا چار سو سال بھی کہتے ہیں کہ کارسا ہو گیا ہے اور اوریجنل ہی کہا جاتا ہے کہ یہ ساٹھ کلومیٹر تک لمبی ہوتی تھی پھر گورنے گورنے چونکہ اس خطے سے چیزیں لے کے جانی ہوتی تھی خاص طور پر کارٹن جو ہے اور گندم جو ہے تو پھر اس نے اس نہری نظام کو صحیح جدید خطوط پر تو اس ہی نے استوار کیا تھا یعنی اصل بانی تو وہی ہے تو اس میں پھر اس کو دوبارہ اپ ڈیٹ کہ لیں جو ہمارا سٹی ہے لاہور سٹی ہے اس کے ہارٹ میں سے گزر رہی ہے اور یہ بہت زیادہ ہمارا جو بیوٹی ہے لاہور کے اندر اس میں اضافہ کرنے کا بھی باعث ہے اور اس کے اندر آپ دیکھیں کہ یہ انگریز نے اس وقت جو سسٹم بنایا تھا یہ تقریباً تین تین سو فٹ اور جو ہے اس کا رائٹ آو وے ہے رائٹ ٹو لیفٹ فرم فینڈر آف دا کنال اور اس میں آپ دیکھ رکھتے ہیں کہ ہماری فٹکیں بھی بن گئی ہیں گرین بیٹس بھی بن گئی ہیں درخت جو ہے وہ مارے لگے ہیں راوی کا رپلیس یہ نہر ہے اور اگر یہ نہر نہ ہو ساری خوبصورتی اس کی بنیاد پہ ہے دنیا میں نہروں کے ساتھ درخت لگے ہوتے ہیں ویسے تو نہر جہاں سے گزرتی ہے نا اس علاقے کو سب سے بڑا فائدہ جو دیتی ہے وہ آپ حیران ہوں گے کہ اس علاقے کا وارٹر ریچارج کر دیتی ہے اگر آپ چلے جائیں راوی سیفن کے مقام پر تو اس کو پیچھے جتنا بھی ایریا وہاں پر بڑے بڑے پولٹری فارمز ہیں پولٹری فارمز کرتے کے ہیں کہ وہاں پر سو سو دو سو دو سو جو ڈیڈ مرگیاں ہیں وہ ان کو ایک توڑے میں پیک کرتے ہیں اور اس نہر میں پھینک دیتے ہیں جس سے ہوتا یہ ہے کہ نہر کا پانی جو ہے وہ جو فسلیں ہیں کروپس ہیں اور یہی پانی جو ہے لوگ آگے جا کے پیتے بھی ہیں بیڑ بکرییاں ہیں ہماری گائیں بیزیں ہیں وہ اس پانی کو پیتے ہیں تو کیا ان کی صحت ان کا گوشت ان کا دو جو ہے آپ سمجھ دیں کہ وہ انسانی صحت کے لیے آئیڈیل ہے ایٹیز کے اندر جو ہے نا ان کی بریک لائننگ ہم نے اس کی کروائی تھی سائیڈ پروٹیکشن بریک لائنڈ ہوتی ابھی جو ہے ہمارا اس کا یہ ہوتا ہے کہ اس کے کنارے وغیرہ اگر کہیں سے خراب ہوتے ہیں مسئلہ بنتا ہے تو اس کو ہم رپیر کر دیتے ہیں اوورال ویسے اس کی جو بیوٹی ہے اس کو ہماری جو پی ایچی ڈیبارٹمنٹ وہ دیکھ رہے ہیں ہمارا مقصد صرف جو ہے وہ پانی جو ہے اس کو لے کے جانا اور پانی کی جو ہے وہ تقسیم ہے بیلدار کا کام ہی یہ ہوتا ہے کہ وہ سائیکل پہ سارا دن نہر کو وزٹ کرتا ہے نہر کا چکر لگاتا اور دیکھتا ہے کہ نہر کو کوئی بریش تو نہیں کر رہا کوئی پانی چوری تو نہیں کر رہا کوئی نہری قوانی ان کی کوئی خلاف ورجی تو نہیں کر رہا لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ جو دفتری جو فیلڈ کا عملہ ہے وہ آپ کو فیلڈ میں نظر نہیں آئے گا یہ پیسے دے کے منتلیاں دے کے کلرک صاحبان کو یہ دفاتر میں بیٹھے ہوئے ہیں بھل صفائی اس کی سال میں ایک دفعہ کی جاتی ہے مجھے یاد ہے ہم سٹوڈنٹ تھے تو ہم نے اس وقت یہ سبتہ نوے بانوے کی باتیں ہیں تو ہم نے خود اس میں پارٹی سپیٹ کیا تھا یہ نرسریوں والوں کو بلٹا ٹھیکا دے دیں کہ بھائی یہ بھل صفائی کے دن ہے وہ جو بھلا وہاں قیمتاً فروغ کرتے ہیں پتہ نہیں کہاں سے لاتے ہیں تو نکال کے لے جاؤں انہیں مطلب الاؤ کریں رات کا ایک ٹائم مقرر کر دیں کچھ پوائنٹس ایسے بنائیں کہ جہاں سے بقاعدہ ٹریکٹر ٹرولی نیر کے اندر جا سکے وہ بھر کے لے دیں گے نہ ان کی اپنی کوکاست نہ اجلت وہ کچھ ہوگا اور وہ صفائی مکمل ہوگا موسیقی موسیقی آج اسکر گرمی بہت زیادہ اس لئے ہم دوستوں کے ساتھ ادھر ہی نوائے کرنے آتے ہیں بس ادھر کی تازہ ہوا اور نہر میں تھوڑا سا ساف پانی کے ساتھ نہا لیں یہ قدرتی پانی ہے قدرت کی طرف سے آ رہے ہیں اس وجہ سے یہ بہت اہم ہے نہ اس کا کوئی سائیڈ افیکٹ ہے نہ کوئی اس رہے ہیں صرف یہ آپ کے لئے مفیز ہی ہے بورٹ بھی عویزہ کیے گئے آپ کی رہنمائی کے لئے کہ آپ نہر میں نہ نہائیں اس کے باوجود آپ نہر میں نہاتے ہیں اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ مسوم اور کمسن بچے بھی اس میں ڈھوک کے مر جاتے ہیں جو ہمارے لوگ یہ موجودہ حکومت ہے جو درخت لگانا جس کی پولیسی ہے بہت بڑی پولیسی ہے تو انہیں چاہیے کہ اس نہرت پہ ایک رہم کریں اس کے نہ بڑا محتاط میں کہوں تو ستر فیصد درخت مردہ ہو چکے ہیں ڈنٹری کا مطلب کیا ہے کہ بس ہلکی پھلکی سانس ہے بڑا ہاپے میں جس طرح ہوتا ہے بندہ وینٹلیٹر میں پڑا ہوتا ہے آپ خود آج کے بعد غور کیجئے گا گزرتے ہوئے آپ دیکھیں گے کہ اس میں کوئی پچیس تیس فیصد حصے پر پتے آتے ہیں باقی نہیں آتے ہیں کہیں پہ وہ ان کو قدرتی طور پر ٹینیا ٹوٹ گئی ہیں درخت ٹوٹ گئے ہیں تو اب اگر سے یہ آپ یہ دھرمپورا والی سائیڈ مثلا یہاں سے جو ہے یہ مال روڈ تک اگزیکٹ 6 کلومیٹر ہے پھر یہ آگے جا رہی ہے تو لاکھ سے زیادہ درخت تو اسی پہ لگ سکتا ہے میں بڑا محتاط کہہ رہا ہوں موسیقی